خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چوکا دے خوابوں کی تعبیریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی جین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں مرحبا کہتا ہوں سب سے پہلے درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا جب بھی بیٹھیں دو افراد ہوں یا چند افراد ہوں کچھ دیر کے لیے بیٹھیں زیادہ دیر کے لیے بیٹھیں تو اس مجلس میں اس محفل میں حمد و صلاة کو ضرور شامل لکھا کریں اللہ پاک کا بھی ذکر کریں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں انشاءاللہ عزوجل اس مجلس میں بھی خیر و برکت ہوگی اور بالخصوص اس روایت کے اندر جو فضیلت ہمیں بیان کی گئی ہے اللہ پاک نے چاہا تو اس فضیلت میں سے بھی حصہ ملے گا تو درود پاک پڑھیں اس دنیا میں بھی اس کے برکتیں حاصل کیجئے اور کل بروز قیامت ملنے والے بے شمار ثواب اور اللہ پاک کی بے پناہ رحمتوں میں سے حصہ پائیے بڑھتے ہیں آج کے سوالات کے جانب پرگرام خوابوں کی تعبیر میں میرا سوال یہ ہے کہ اپنے خواب کے اندر پیر صاحب کی زیارت کرنے سے پیر صاحب کے ہاتھ کو بوسا دینے سے اس کی آپ بریز تعبیر بتا دیں دیکھیں کسی بھی جامع شرائط پیر صاحب کی زیارت کرنا مرید کے لیے بہت زیادہ باعث برکت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مرید اپنے خوابوں میں اپنے پیر صاحب کی زیارت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں بہت زیادہ محبت ہے الفت ہے عقیدت ہے احترام ہے تو یہ انشاءاللہ اس کے لیے ایک باعث برکت بات ہے دوسرا کسی بھی بزرگ کی زیارت کریں وہ آپ کے پیر صاحب ہوں یا کوئی بھی بزرگ ہوں تو ان بزرگ کی برکت ملنے کی اور ان کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے اللہ پاک کی رحمت سے کچھ نہ کچھ آپ کو حصہ ملنے کی یہ دلیل ہوتی ہے مختلف بزرگوں پر مختلف چیزوں کا غلبہ رہا کوئی علم کے حوالے سے بہت مشہور ہوئے کوئی عبادات کے حوالے سے بہت مشہور ہوئے کوئی جہاد کے حوالے سے بہت مشہور ہوئے کوئی کسی اور اعتبار سے بہت زیادہ اللہ پاک نے انہیں شہرت عطا فرمائی تو جس کے اندر جس چیز کا بہت زیادہ غلبہ رہا تو اسی مناسبت سے خواب دیکھنے والے کو زیادہ برکتیں ملنے کی علامت ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان جس چیز کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے بہت زیادہ سوچتا ہے وہ خواب ٹینشن کی وجہ سے سوچ رہا ہو یا پوزیٹیویٹی کی وجہ سے عام حالات کی وجہ سے زیادہ اس کا خیال دھیان اس طرف ہو تو خواب میں بھی وہ چیز نظر آتی ہے تو ایسا مرید کے جو اپنے پیر صاحب سے عقیدت رکھتا ہے احترام اس کے دل میں ہے اور ان کے بارے میں بہت زیادہ سوچ و بچار کرتا رہتا ہے تو اس کے خواب میں پیر صاحب کا آنا یہ ایک عمومی سی بات ہے اللہ پاک ہمیں پیران عظام جو بھی جامع شرائط پیر ہیں ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیر صاحب کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ منٹور ہوتے ہیں یہ ہمارے رہنما ہوتے ہیں ان کے پیچھے چل کر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں نیکسٹ کو گھر کا راستہ بھولنا یہ اچھا نہیں ہوتا بعض اوقات یہ کسی آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے اور بعض اوقات کسی دینی معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہونے نظریات کے اعتبار سے عقائد کے اعتبار سے ایک تعبیر یہ بھی کی جاتی ہے راستہ بھولنے کی تو جو یہ خواب دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اپنے معاملات پر غور کرے اپنی سوچ پر اپنے فکر پر اپنے نظریات پر عقائد پر اور بالخصوص یہ غور کرے کہ وہ کن لوگوں کو ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے کن کو سنتا ہے مذہبی حوالے سے تو اگر کہیں پر کوئی ایسی کمزوری محسوس ہو تو اسے دور کر لینا چاہیے اب یہ کیسے پتا لگے کہ میرے سننے میں میرے بیٹھنے میں میرے پڑھنے میں کوئی ایسی غلطی ہے تو علماء اہل سنت کی کتب کا مطالعہ کیجئے انہی کے بیانات سنیے جو صحیح العقیدہ عاشقان رسول ہیں انہی کی صحبت میں آپ اٹھئے بیٹھئے ورنہ غلط قسم کے لوگوں کو سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے ان کی ویڈیوز دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ وسوسوں کا شکار ہو جائیں ہو سکتا ہے آپ کسی غلط عقیدے یا غلط نظریے کا شکار ہو جائیں تو اللہ پاک کی رحمت ہے دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے سامنے موجود ہے اللہ کی رحمت سے اس ماحول سے جو بھی وابستہ ہوتا ہے تو اس کے عقائد و نظریات کی بھی حفاظت رہتی ہے عامال کی بھی حفاظت رہتی ہے گناہوں سے بچنے کا جذبہ ملتا ہے نیکیاں کرنے کی جو ہے اس کو ترغیم ملتی ہے جب اچھے ماحول میں اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہوتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے ان سب باتوں پر عمل کرنا نیکیوں کی طرف راغب ہونا یہ بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو تمامی ناظرین کو میں ارس کروں گا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں جس بھی ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق ہے آپ بزنس کرتے ہیں آپ جاب کرتے ہیں آپ زرات کے پیشے سے وابستہ ہیں آپ فری لانسنگ کرتے ہیں وٹائیور یو ڈو اگر آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہ جائیں گے اچھا وابستگی کی صورت کیا ہے آپ کے محلے میں جہاں پر درس فیدان سنت ہوتا ہے وہاں پر شرکت کریں تفسیر صراط الجنان اجتماع ہوتا ہے پاکستان میں سینکڑوں مقامات پر ہوتا ہے آپ معلومات کریں گے تو بڑی آسانی سے معلومات ہو سکتی ہیں آپ کے علاقے میں ہر جمعیرات کو وہاں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں تین دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں مدنی چینل دیکھتے رہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیوٹی آپ کی ہونی چاہیے مرد حضرات کے لیے ہے خواتین کے لیے بھی اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہے قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ان کا ظاہر ہے کہ پردے کے ریایت کے مطابق ان کا جو سلسلہ ہے وہ اپنے اعتبار سے ہوتا ہے اسلامی بہنیں بھی اپنے علاقے کی جو دعوت اسلامی کی ذمہ دارہ ہیں ان سے رابطے میں رہ کر اپنی اصلاح کے لیے دینی ایکٹیوٹیز کو اپنا سکتی ہیں تو انشاءاللہ ازوجل اس سے دین و دنیا کی بے شمال برکت نصیب ہوں گی مزید قول سنائی دسترہ تاریز اللہ سردار آباد سے بات کرنا میری والدہ کو فورو ایک کھران سال ہو گئے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح میری والدہ کی قبر نہ کھلی ہے تو میری وائی بھی میرے قریب کھڑی ہے میں دیکھتا ہوں کہ میری والدہ کی والدہ کا کفن سفید ہے وہ اس طرح کروٹ لے رہی ہے میری والدہ اور میں اپنی بیوی کو بتاتا ہوں کہ دیکھو امی جان کروٹ لے رہی ہیں اور دیکھتا ہی دیکھتے وہ سفید کفن غائب ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر سبز کلر کی چادر آ جاتی ہے جب سبز کلر کی چادر آتی ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے برائے میرے بہنی اس کی تعبیر بتا گئی اللہ پاک آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ان سب کی اللہ پاک بخشش و مغفرت فرمائے دیکھئے فود شدہ کو اچھی حالت میں دیکھنا اس کی تعبیر اچھی ہے اور اچھی فعل لینی چاہیے اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیے کہ اللہ پاک آپ کی والدہ کے ساتھ خیر و بھلائی والا معاملہ ہی فرمائے گا تو مردے کو فود شدہ کو اچھی حالت میں دیکھنا یہ اس کی اچھی زندگی کی جو اخروی زندگی ہے جو برزخی زندگی ہے اس کا اچھا ہونے کی ہی علامت اور دلیل ہوتی ہے تو بہرحال آپ ان کے لئے دعا بھی کیجئے اس سال سواب بھی کیجئے اگر پہلے سے کرتے ہیں تو اس میں کچھ مزید اضافہ کیجئے خاص طور پر جمعہ رات کے دن اپنے فود شدہ مسلمان بھائیوں کو اپنے فود شدہ مسلمان جو دوستہ حباب ہیں بلے آپ انہیں جانتے ہیں نہیں جانتے ان سب کو ایسال سواب ضرور کرنا چاہیے کہ مسلمان دنیا سے جب چلا جائے تو اس کے لئے ہماری طرف سے جو ایک بہترین توفہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کے لئے ہم دعا کرتے رہیں ایسال سواب کرتے رہیں تو اس سے انشاءاللہ زوجل ان کے دل میں خوشی بھی داخل ہوگی اور اللہ پاک کی رحمت سے ان کو حصہ بھی ملے گا اب دنیا سے جو چلا گیا اب وہ خود تو کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ کوئی اور صدقہ خیرات کر سکتا ہے اس کے عامال کا سلسلہ منقطع ہو گیا اب کیا ہے اس کے لئے وہ مومنوں کی دعائیں ہیں مسلمانوں کی طرف سے بھیجنے والے دعاؤں کے ایسال سواب کے تحائف ہیں گفت ہیں اس سے اس کو بہت زیادہ راحت پہنچتی ہے تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور ماباپ کا حق تو سب سے پہلے ہے تو ماباپ جن کے دنیا سے چلے گئے ان کے ساتھ خیر و بھلائی کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے تو اللہ پاک سب کے لئے بھلا اور خیر کا معاملہ فرمائے نیکسٹ کو مومن شہداد تاری کراچی سے میرا سوال یہ ہے کہ خواب کے اندر کسی مسجد کو گرتے ہوئے دیکھنا جیسے زمین ہل رہی ہے زمین ہلی ہے اور زمین مسجد رہی ہے وہ گر رہی ہے نیچے شہید ہو رہی ہے تو اس طرح دیکھنا کیسا دیکھیں اس طرح کے خوابوں کی ڈیٹیل معلوم ہو تو کچھ ارز کیا جا سکے گا خواب دیکھنے والا کون ہے کیا واقعی اس علاقے میں کوئی زلزلہ آیا یا قدرتی آفت آئی چاہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسجد اس علاقے میں خود شہید کر کے دوبارہ تعمیر کے لیے اسے شہید کیا گیا ہو کہ ہم اس کو بہتر کر کے بنائیں گے خستہ ہو گئی تھی تو یہ بھی ایک کیفیت ہو سکتی ہے تو یہ بہت زیادہ جرنالائز ہو جائے گا کوئی سنجھو ہے آپ کا تو سپیسیفک معلومات ہونے پر ہی اس حوالے سے کچھ ارز کیا جا سکے گا مزید کال سنائیے یہ اکثر خواب میں آتا ہے کہ میں نا مدیمہ شیخ جارہا عمرے پہ الحمدللہ عمرے پہلے دیئے ہیں میں نے کافی زیادہ دیئے ہیں اور اس خامدلے خطہ بھی چھوڑ کے آگیا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا خواب ہے عمرے کے لئے مکہ پاک جانا اور مدینہ پاک کی حاضری دیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا تو یہ بڑا ہی مبارک سفر ہے علماء نے فرمایا کہ جو اس طرح کا خواب دیکھے ایک تو اس کی محبت کی علامت ہے کہ وہ خواب میں ان مقدس مقامات کو دیکھتا ہے دوسرا اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھے کہ انشاءاللہ سو جل اس کو حقیقت میں بھی وہاں کی حاضری نصیب ہوگی اچھا وہاں پہ جو نہیں گیا اس کے دل میں تو جانے کی حسرت تمنا آرزو ہوتی ہی ہے اور یقیناً ہر عاشق رسول کا دل تڑپتا ہے کہ میں کب مدینہ پاک حاضری کے لئے جاؤں لیکن جو جا چکا ہے اور جس نے وہاں پہ کچھ وقت گزار لیا ہے جب وہ وہاں سے باہر اپنے وطن کی طرف آتا ہے تو اس کی یاد میں اس کی تڑپ میں اضافہ ہو جاتا ہے جو بھی عاشق ہے وہ جب وہاں پر رہ لیتا ہے وہاں کے ماحول کو دیکھتا ہے تو بہت زیادہ فیل کرتا ہے جیسے مقتصر وقت کے لئے بھی لوگ جاتے ہیں حاضری دیتے ہیں پندرہ دن کے لئے بیس دن کے لئے مہینے بھر کے لئے جب بندہ واپس آتا ہے تو کچھ دن تو سب کچھ آرٹیفیشل لگ رہا ہوتا ہے اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں کونسی دنیا میں آ گیا ہوں تو وہاں کی زندگی ہی اتنی حسین ہے وہاں کا لمحہ لمحہ گزرا ہوا ہر ہر وقت جو ہے ہر ہر سیکن ہر ہر منٹ جو ہے وہ لا زوال ہے بے مثال ہے تو بندے کے دل میں مزید تڑپ پیدا ہوتی ہے تو خوابوں میں اس طرح کی جو محبت ہے اس کی وجہ سے بھی زیارت ہوتی ہے تو مبارک ہے اچھا ہے دعا بھی کریں کوشش بھی کریں اللہ پاک آپ کو بھی ہم سب کو ہر عاشق رسول کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے مدینہ منورہ کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو الحمدللہ لاکھوں حجاج کرام جانے کی تیاریوں میں ہیں تقریباً تیاریاں مکمل ہو چکیں اب تو بس جانا ہی جانا ہے تو جو جا رہے ہیں اس سال اللہ پاک ان کا حج بخیر فرمائے اور تمام مناسق تمام زیارتیں اچھے انداز پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس سال نہیں جا پائے اللہ پاک انہیں آئندہ سال حج کی سعادت عطا فرمائے اب بھی اللہ چاہے تو کس کے حق میں کیا فیصلہ فرمائے ابھی بھی تو کافی دن باقی ہیں ہوتا ہے دن قریب ہوں تب بھی جب بلاوہ آتا ہے ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے تو اللہ پاک اس سال آئندہ سال ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے مزید کو بہت ہی مبارک ہے ایک تو نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا پھر مسجد میں دیکھنا اور نماز بھی نماز جمعہ ہو تو عبادت پر قوت ملنے کی علامت ہے اس شخص کی وجہ سے اللہ پاک اسے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے گا جمعہ مسلمانوں کی عظمت اسلام کی شان کو ظاہر کرنے کی ایک علامت ہے اسی لیے مل کر اور بڑے اجتماع کی شکل میں جمعہ ادا کرنا یہ بہتر ہے اور ہوتا بھی ہے اب تو مساجد کثیر ہو گئی اور شہر جو ہے وہ بڑے ہو گئے ہر ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے ایک وقت تھا کہ مقامات کم ہوتے تھے اجتماعات زیادہ بڑے ہوتے تھے تو بارال اب آبادیاں بھی بڑھ گئیں ضرورت مساجد کو بھی بڑھانا پڑا لیکن جمعہ کے دن آپ دیکھیں گے تو الحمدللہ جب اتنی بڑی تعداد میں ایون کے ہزاروں مساجد جیسے میں کراچی شہر کی بات کروں تو ہزاروں مساجد ہیں لیکن ایک بڑی تعداد مساجد کی اکثر کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا جمعہ کے دن نمازیوں کے لیے جگہ کم پڑ جاتی ہے یعنی کہ اتنا کسی اجتماع ہوتا ہے کہ فنائے مسجد میں بعض وقت باہر جو گراؤنڈ ہوتا ہے ساتھ بعض وقت ملہکہ خالی جگہوں پر جنازہ کیلئے جگہ ہوتی ہے وہاں پر بھی جمعہ کے دن ٹینٹ لگا کر یا ویسے ہی نماز ادا کی جاتی ہے تو جب اتنی کسرت کے ساتھ مسلمان ایک جگہ پر جمعہ ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں تو کتنا ایک لطف آتا ہے کتنا ایک مزہ آتا ہے اسلام کی شان شوقت کیسی ظاہر ہوتی ہے تو خواب میں اپنے آپ کو جمعہ پڑتے ہوئے دیکھنا یہ بہت ہی عظیم اور بابرکت خواب ہے اللہ پاک آپ کو بھی دین کا کام کرنے کی اور عبادات میں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے نیکسٹ کار خواب دیکھا ہے کہ سامپ نے مجھے کارٹ لیا ہے براہی میربانی اس کی تعبیر بتا دی سامپ کا کارٹنا اچھا نہیں ہوتا برے شخص کی دشمن کی نقصان پہنچانے والے کی یہ دلیل اور علامت ہوتا ہے تو جو یہ دیکھے اسے چاہیے کہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی اپنی حفاظت کی تعدابیر اختیار کرے ایسے کام نہ کرے ایسی جگہوں پر نہ جائے ایسے معاملات میں نہ مبتلا ہو کہ جو اس کے لئے نقصان دے ہو سکتے ہوں اللہ پاکی رحمت پر امید رکھے ظاہری اسباب بھی اختیار کرے اور دعا بھی کرے صدقہ بھی کرے اور خیرات بھی کرے تو انشاءاللہ اس سے نقصان سے بچنے میں دشمن سے محفوظ رہنے میں کامیاب ہو سکے گا مزید کال میرا نام علی شہداد ہے میرا خواب کے بارے میں آپ سے سوال ہے کہ ہمیں رات میں کچھ غلط وسوسے والے خواب آتے ہیں اب اس میں ہمیں کیا اتیاتے کرنی چاہیے اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے اور اچھے خواب آتے ہیں اچھے یعنی کے چیزوں کے بارے میں اس میں تو انسان اچھا سوچ لیتا ہے لیکن غلط خیالات اور غلط وسوسے والے جو خواب آتے ہیں اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے دیکھئے غلط قسم کے خواب آنے کے لیے جو وجوہات ہیں جب ان کو ہم ختم کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ خواب آنا بھی بند ہو جائیں گے وسوسے آتے ہیں برے خیالات آتے ہیں تو جاکتے ہوئے اپنی سوچوں کو اور اپنے خیالات کو جتنا ہم پاکیزہ رکھیں گے انشاءاللہ عزواجل خوابوں پر بھی اس کا پوزیٹیو امپیکٹ ہوگا تو ہم اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں برا دیکھنے سے برا سننے سے بری جگہ پر جانے سے بری گفتگو سے بری صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھیں تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے جتنا آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا دوسرا سونے سے پہلے ہم اپنی کیفیت پر غور کریں تھوڑی روٹین کو چینج کریں جسے مسلسل اس طرح کے خواب آتے ہیں تو اس کے لیے ایک نسخہ کہہ لیجئے یا ایک کام کہہ لیجئے وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے سورہ فلق کی تلاوت کر لے سورہ ناس کی تلاوت کر لے یہ بڑی برکت والی سورتیں ہیں وسوسوں سے جنات کے شایاتین کے انسانوں کے محفوظ رہنے کا ایک بہترین طریقہ ہے آیت الکرسی کی تلاوت کر لے باوضو سوئیں وضو کر کے اگر سوئیں گے تو انشاءاللہ عزوجل برے خیالات سے بھی محفوظ رہیں گے اور سیدھی کروٹ سوئیں سنت کے مطابق سوئیں ابلے کی طرف رخ کر کے سونا یہ سنت مبارکہ ہے زیادہ پیٹ بھر کر کھایا ہے اور فوراں سو گئے تو بھی یہ برے خیالات کا برے خوابوں کا سبب ہو سکتا ہے تو اس سے بھی اپنے آپ کو عبدو رکھیں تو یہ کچھ احتیاطیں ہیں جنہیں آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل وسوسوں سے محفوظ رہیں گے ایک وظیفہ بھی ارس کر دیتا ہوں کئی لوگ پوچھتے ہیں کئی لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ ہمیں جون خواب آتے ہیں برے خواب بڑی کسرت سے آتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں تو ہم اسے کس طرح سے محفوظ رہ سکتے ہیں بچ سکتے ہیں تو سونے سے پہلے ٹونٹی ون ٹائمز یعنی کہ اکیس مرتبہ یا متقبیرو یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل برے خوابوں سے ڈاؤنے خوابوں سے خوف میں مبتلا کرنے والے خوابوں سے حفاظت رہے گی تو اکیس مرتبہ یہ وظیفہ اگر پڑھ لیں گے اللہ کے نام کا وظیفہ ہے تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے جاؤنے اور برے خوابوں سے حفاظت رہے گی نیکسٹ کال یہ لیوز میں میں انشاء سے بات کر رہا ہوں خواب میں دیکھتا ہوں تو میرے نا ایک تیچو کو بیٹھا ہے وہ مستش کی صفائی کر رہا ہے اور میں اس سے باتیں کر رہا ہوں پھر دوسرا خواب آتا ہے ایک دراکت ہے اس پہنا ہے امروز اور کینو لگیا ہوں ہیں اور چھوٹ چھوٹے بچے کھڑے میں ان کو توڑ کے دے رہا ہوں اور امروز اور کینو پکیا ہوں اور وہ کھا رہے ہیں عام روٹین کی چیزیں ہیں دونوں اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے اللہ پا کے بارگاہ میں بلائی کے لیے دعا ضرور کریں اچھا ہے ویسے تو فرور توڑ کر بچوں کو دینا لیکن اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں مزید کال بلی کا حملہ کرنا بلی کا جبتہ مارنا یہ بیماری کے حملہ آور ہونے کی علامت ہو سکتی ہے لہٰذا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے معاملات پر غور کرے کسی بھی ایسے کام میں مبتلا نہ ہو کوئی بھی ایسا انریسٹ کا کام نہ کرے جو اس کے لیے بیماری کا باعث ہو سکتا ہو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے انشاءاللہ عزوز و جل آفیت کا معاملہ ہوگا مزید دقریباً تین چار دن سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مجھے نا مارنے کی کوشش کر رہا ہے خواب بعض وقت نظر آتے ہیں خبریں آم اطراف میں ایسی سن رہے ہوتے ہیں بعض وقت کوئی خوف ہوتا ہے بعض وقت انسان کے ساتھ کوئی ماضی میں واقعہ پیش آیا ہوا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ خواب بھی بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا آفیت کریں اور کوشش کریں کہ اگر کوئی معاملات آپ کے درست نہیں ہیں تو انہیں درست کیا جائے اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائے ناظرین وقت ہوا ہے ایک سیگمنٹ آپ کو دکھانا ہے انشاءاللہ عز و جل یہ سیگمنٹ آپ ملاحظہ فرمائیں چند منٹ کا ہوتا ہے معلومات پر مشتمل ہوتا ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی مزید جو کالز ہیں انہیں بھی سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت ہوا ہے بزرگوں کے خواب سیگمنٹ کا اور آج جو خواب آپ سے بیان کرنا ہے بڑا ہی پیارا خواب ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی حدیث پاک کی خدمت میں جن کا نام سب سے نمائا اور جن کی حدیث پاک کی مجموعے پر مشتمل کتاب کو قرآن مجید فرقان حمید کے بعد دنیا میں پائی جانے والی تمام کتابوں پر فوقیت دی جاتی ہے اسحل کتب کہا جاتا ہے آپ کا بڑا ہی پیارا خواب ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس میں اقدس سے مکھیوں کو دور کر رہا ہوں جب بیدار ہوئے تو حیرانی بھی ہوئی اور کچھ پریشانی بھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس میں اقدس پر تو مکھیاں بیٹھا ہی نہ کرتی تھی اللہ پاک نے آپ کو ایسا منزہ اور پاکیزہ تخلیق فرمایا ہے لیکن جب علماء سے رجوع کیا تو علماء تعبیر نے بیان کیا کہ اے امام بخاری رحمت اللہ تعالی آپ سے اللہ تبارک و تعالی یہ خدمت لے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں جو خلط ملت ہو گیا ہے جو مکسنگ ہو گئی ہے درست اور غلط کی پہچان کا معاملہ درپیش ہے تو آپ اس بارے میں حدیثوں کی جانچ پڑتال کے بارے میں بڑی خدمت سر انجام دیں گے اور ویسا ہی ہوا پھر زمانے نے دیکھا کہ کس طرح سے امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے حدیث رسول کی خدمت کی اور مجموعہ جو احادیث کا ہے صحیح احادیث کا جو آپ نے ترتیب دیا اللہ پاک نے اس کو کیسی پذیرائی احطا فرمائی اور آج بھی جب حدیث پاک کے حوالے سے کوئی نام لیا جاتا ہے کوئی ریفرنس تلاش کیا جاتا ہے کوئی بات کہی جاتی ہے تو آپ کی کتاب کا نام سر فہرست آتا ہے اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو تو یہ وہ قسم ہے کہ خواب کے ذریعے کسی کو کوئی خوشخبری سنائی جاتی ہے اور مستقبل میں پیش آنے والے کسی واقعے کے بارے میں مومن کو بتایا جاتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم جی آپ نے سینگمنٹ ملازہ فرمایا آپ بڑھتے ہیں مزید سوالات کے جانب جی سنائیے بلال اتاری لور سا رزکر تھا ہوں پروگرام خوابوں کی تعمیر میں میں نے خواب دیکھی ہے اس کے بارے میں نے پوچھنا تھا کہ اسمان کی اوپر ایک جہاز آگے جا رہا ہے اس سے آگ کے شو لینے کر رہے ہیں اور ایک جہاز اس سے پیچھے جا رہا ہے اس سے بھی آر کے شو لینے کر رہے ہیں وہ دونوں جہاز آپس نے جو پیچھے والا تھا آگے والے سے ٹکرا گیا اور گر گئے تو یہ میں اس کی تعبیر پوچھنے کی کوئی خاص اس کی تعبیر تو نہیں ہے ایک ویسے ہادثے کی کوئی خبر ہو سکتا ہے آپ نے دیکھی ہو سنی ہو کوئی پرانا خیال ہو یا کوئی خدشہ ہو تو وہ آپ کو خواب کی شکل میں نظر آ گیا تو آفیت کے لیے دعا کریں اور زیادہ اس کی طرف توجہ نہ فرمائیں مزید میرے لئے شہزاد ہے میں فیصلہ بات کو بہتا ہوں میرے والد صاحب مجھے خواب میں وار بار ملتے ہیں اور وہ فوت ہوگی ملتے ہیں تو اچھی بات ہے کوئی اس میں حریص کی بات نہیں ہے فوت چھدہ کا خواب میں آنا ایک روٹین کی بات ہے خاص طور پر جس کے ساتھ ہمارا گہرہ تعلق ہو قریبی تعلق ہو تو اس کا خواب میں آنا یہ زیادہ ہوتا ہے والد کے ساتھ ایک محبت الفت کا رشتہ ہوتا ہے ایک وقت بندے نے گزارا ہوتا ہے تو دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کا خواب میں نظر آنا یہ ایک روٹین کے بات ہے دعا کریں ان کے لیے اس سالے ثواب کریں والدین ہمارے بہت بڑے محسن ہوتے ہیں کیونکہ یہ کہ سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں انہوں نے ہمیں پالا ہوتا ہے ہماری تربیت کی ہوتی ہے جب تک ہم بڑے نہیں ہو جاتے ہماری ہر چیز کا یہ خیال لگتے ہیں کھانے پینے کا حفاظت کا صحت کا تعلیم کا تربیت کا پروٹیکشن کا اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ہمیں شفقت کے ساتھ پیش آنا محبت کے ساتھ پیش آنا یہ لازم اور ضروری ہے جب یہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے اسالے ثواب کرتے رہنا اور دعا کرتے رہنا یہ ہمارے لیے باعثی سعادت ہے تو ماں باپ زندہ ہوں یا دنیا سے چلے گئے ہوں اپنی دعاوں میں ان کو یاد رکھنا یہ معمول کا حصہ ضرور ہونا چاہیے مزید بہت اچھا خواب ہے محبت کی علامت ہے دلیل ہے کوشش بھی کریں اسباب بھی اختیار کریں اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا بھی کریں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں استغاثہ بھی کریں انشاءاللہ عزوجل ضرور کرم ہوگا مزید اچھی خواب دیکھتی ہے ماں باپ کا یا کسی ارشدار کا چہرہ دیکھتی ہے تو وہ بکرامے سے چہرے ہیتے اور ان کو بخار کر رہتا ہے اٹھتی ہے تو کوئی صبح بخار ہو جاتا ہے کبھی خرام ہو جاتا ہے ایسے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے اور اس کا مشغلہ ہے کہ وہ مسلمان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے جاکتے ہوئے بھی وسوسے ڈالتا ہے دل میں اور سوتے ہوئے بھی خوابوں میں اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ اس کے طرف توجہ نہ کریں انہیں تسلیدیں بچی جو بھی اگر کم عمر ہے تو بھی تسلیدیں بڑی ہیں تب بھی انہیں تسلیدیں اور کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ وظائف وغیر اپنی زندگی میں شامل لکھیں صبح و شام کے جو وظائف ہوتے ہیں وہ بھی پڑھنے چاہیے ہر نماز کے بعد پڑھنے کے وظائف ہیں وہ بھی اختیار کرنے چاہیے اسی طرح شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے تعوض تسمیہ اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھتے رہنا چاہیے انشاءاللہ عزوجل ان چیزوں سے آیت القرصی کی تلاوت سے شیطان کے وسوسوں سے اور عمل دخل سے ہم محفوظ رہنے میں کامیاب ہو جائیں گے مزید یہ تو فضول سا خواب ہے ظاہر ہے کہ کوئی بھی گھر میں حرام چیز نہیں پکا تھا اور نہ ہی اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے ویسی کسی خیال کی وجہ سے یا مختلف خیالات کی وجہ سے اس طرح کا خواب نظر آ سکتا ہے جب بھی اس طرح کا کوئی برا خواب دیکھیں تو یہ ضرور دعا کریں کہ یا اللہ عزوجل اس خواب کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرمائے مزید میں نے دو تین دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ ہمارے گھر میں پانچ کتے ہیں تو میں ان کو بگاتا ہوں باہی تو وہ پھر آ جاتے ہیں دو تین دفعہ میں نے ان کو بگایا ہے لیکن وہ پھر وہی بھی میرے پاس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں پانچ کتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی ہوتے ہیں وانا گلیوں میں گھمتے پیرتے محلوں میں ہماری نظر پڑتی ہے ہمارے دہن میں خیال میں رہتا ہے ان کا ظاہرہ کے خیال آ جاتا ہے تو وہ چیزیں خواب کے اندر نظر آتی ہیں اب بلیاں ہیں کتے ہیں اسی طرح باس پرندے ہیں جو گھروں میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں تو وہ گھر میں بھی داخل ہو جاتے ہیں ان کو نکالنے کے بھی ہم کوشش کرتے ہیں تو اگر اس کا کوئی خاص انٹریکشن نہیں ہے کوئی ایسا مربوط خواب نہیں ہے تو ایک روٹین کی چیز ہوتی ہے تو اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی البتہ آپ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے وہ پھر گھر میں آ رہا تھا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس سے آپ اپنی جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں وہ برا شخص ہو اور وہ آپ کے پیچھے لگا واہ ہو تو اپنی صحبت پہ اپنے اٹھنے بیٹھنے پہ اور اپنی کمپنی پہ غور کیجئے کہ آپ کا انٹریکشن کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے ان سے آپ محفوظ رہیے کہ جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہوں اللہ پاکی بارگاہ میں دعای آفیت بھی کرتے رہیے مزید میں نے خواب دیکھا تھا ایک خواب وہ یہ تھا میں قبرستان کھڑا ہوا تھا اور سات قبر تھی ایک ماہی آتی ہے وہ کہہ رہی ہے بیٹھا یہ آپ کی جگہ آپ اس میں لیٹ جائے دیکھیں قبرستان کا دیکھنا اور قبر کا دیکھنا یا اپنی قبر کا دیکھنا یہ فکر آخرت پر بندے کو متنبع کرنا ہوتا ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات پہ غور کرے اگر کہیں پر ناجائز میں گناہ میں مقتلع ہے تو اپنے آپ کو محفوظ رکھے اللہ پاکی رحمت سے برے خوابوں سے بھی حفاظت رہے گی اور آخرت کی تیاری کرنے کا ذہن ملے گا اچھے ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں اچھے ماحول میں اٹھیں اچھے ماحول میں بیٹھیں تو آخرت کی تیاری کرنے کا انشاءاللہ ضرور موقع رہے گا یہاں پر یہ ضرور ارس کرتا چلا جاؤں کہ قبرستان کا دیکھنا بعض اوقات لوگ ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قبرستان دیکھ لیا ہے تو کیا اب ہم مرنے والے ہیں ہماری موت کا وقت قریب آگا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا قبر قبرستان اس کی ڈیفرنٹ تعبیریں ہوتی ہیں راز چھپی ہوئی بات اس سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں آفیت کیلئے بندہ دعا ضرور کرے لیکن موت تو ایک حقیقت ہے اور اس کی طرف بندے کی توجہ رہنی چاہیے اللہ پاک ہم سب پر رحم و کرم فرمائے مزید کو آپ اس طرح ہے کہ رات کو سوئے ہوئے نا خواب میں ساپ آتے ہیں کبھی وہ ڈس لیتے ہیں کبھی ان کو میں مار دیتا ہوں تو ملی جلی کیفیت کا یہ ایک سینیریو ہے جو آپ نے دیکھا کبھی آپ اپنے دشمن پر غالب آئیں گے اور کبھی ہو سکتا ہے کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچائے سام کا حملہ کرنا دشمن کا حملہ آور ہونا ہوتا ہے اگر آپ اس کو مار دیتے ہیں تو آپ اس پر غالب آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ جن دنوں خواب دیکھا کچھ ایسی کیفیات کا شکار ہوں کبھی آپ آزمائش میں مقتلاہ ہوں کبھی آپ کا دشمن تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعای حفیت کریں کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو صلات الحاجات یہ ضرور ادا کریں انشاءاللہ عزواجل اس سے آپ کے معاملات درست ہوں گے حالات و واقعات آپ کے کنٹرول میں رہیں گے اور اگر کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے تو اسے کوشش کریں کہ آوائیڈ کریں کسی کے ساتھ بھی بلا وجہ دشمنی رکھنا اختیار کرنا یہ اچھا نہیں ہوتا اللہ پاک ہم سب پر رحم و کرم فرمائے مزید کون جنرلہ پاک ہم دیکھنا ہوں ہمارے کپی رشتے دار وہ کتے ہوئے ہیں میں اور میرے ساتھ کسی کے رشتے دار ہے تو ہم باہر جا رہے ہیں تو دود نہ تکسیم ہو رہے ہیں ہم دود پیرے ہیں دود پیرے ہیں اور پھر ہم دود پیرے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ میری جو نامی ہے وہ فوت ہوئی ہوئی ہے ابھی بھی فوت ہوئی ہوئی ہے اور دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کی تبیر خواب اور جانک اس کا جسم پول میں لگ باتا اور پھر ایک دم سے اس کا سیسن برن آپ پھڑ جاتا ہے اور میری ہم پھوئی جاتی ہے دیکھیں اس میں دو پہلو آپ نے بیان کی ایک تو دود کا آپ نے بیان کیا اور ایک اپنی نانی کے حوالے سے بیان کیا نانی کے حوالے سے تو یہ ارز کروں گا کہ انہیں دعاوں کی سکھ ضرورت ہے ان کے لئے اسالے ثواب کریں ان کے نماز و روزوں کا فدیہ بھی ضرور ادا کریں دود کا پینا یہ اچھا ہے ایمان پر استقامت کی علم کی برکت کی علامت ہے انشاءاللہ عزوجل آپ کوشش کریں گے تو اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہے گی اور آپ کو ایمان پر نیکیوں پر قوت ملے گی علم حاصل کرنے کے لئے کوشش کریں گے تو اللہ پاک آپ کو علم دین میں برکت عطا فرمائے گا تو بہت ہی اچھا خواب ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہئے اور کسی فوج حدہ کو جو آپ نے دوسرا اس کا پارٹ بیان کیا آجمائش میں دیکھنا یہ پھر ہمیں چاہیے کہ ان کے لئے دعا کریں اسالے سواب کریں حقوق العباد کے تعلق سے غور کریں اگر ان پر کسی کا کوئی حق العبد آتا تھا اور وہ ادا کی بغیر دنیا سے چلے گئے تو یا تو ہم ادا کر دیں یا پھر اس کی معافی کی کوئی ایسی صورت کریں تاکہ ہمارے فوج شدہ جو بھائی بہنیں ہیں ان کے لئے آفیت کا معاملہ ہو مزید سلسلہ خوابوں کی تعبیر ماشاءاللہ بہت پیارا مدنی چینل کا سلسلہ ہے حضور خواب کے اندر نماز پڑھنا کیسا ہے اور کس وقت خواب آئے رات کو یا صبحوں کو تو اس کی تعبیر ویسے ہی ہوتی ہے رہنمائی ارشاہ فرما دیجئے جزاک اللہ خیر آمین نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور اللہ پاک کی توفیق ملنے کی دین کے کاموں میں اور عبادت پر استقامت ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے تو مزید کوشش کریں آپ اپنی عبادت پر اضافے کی تو اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا دوسرا دن یا رات کے خواب کس وقت کے جو خواب ہیں وہ زیادہ سچے ہوتے ہیں تو دیکھئے اس میں ویسے تو دن کے خوابوں کے بھی تعبیر ہوتی ہے ارات کے خوابوں کی بھی تعبیر ہوتی ہے لیکن جو خواب صبحوں کے وقت دیکھے جائیں عوام جیسے تحجد کا وقت کہتے ہیں تحجد کا وقت تو عشاء کے نماز پڑھ کر آپ سو جائیں اور اس کے بعد آپ اٹھ جائیں تو تحجد کا وقت ہو جاتا ہے یعنی کہ ارات کی ابتدائی حصے میں بھی ہو سکتا ہے لیکن عوام جیسے یعنی کہ عوام جیسے سمجھتی ہے کہ صبح جو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کا جو ایک پیریڈ ہوتا ہے وہ تحجد کا وقت ہے تو عوام جیسے تحجد کا وقت سمجھتے ہیں جو بسیکلی صبح کا وقت ہے اس ٹائم پر دیکھے گئے جو خواب ہیں اس وقت کے خوابوں کا زیادہ سچا ہونا یہ بتایا گیا ہے اور اس کی وجہ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بیان کی ہے کہ چونکہ یہ وقت خاص اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کا وقت ہے کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اللہ کے نیک بندے اس وقت اٹھ کر عبادت میں مصروف ہوتے ہیں تو برکت والا وقت ہے اللہ پاک کے کچھ خاص فرشتے ہیں جو اسی وقت میں نازل ہوتے ہیں تو یہ رحمت کے فرشتوں کے نزول کا وقت ہے اس لیے یہ ایک بابرکت وقت ہے تو ان وجوہات کے بنا پر اس وقت میں دیکھے گئے جو خواب ہیں وہ دیگر اوقات کے مقابلے میں زیادہ سچے ہوتے ہیں اور ان کی تعبیریں بھی زیادہ جلد ظاہر ہوتی ہیں تو یہ ایک وقت ہے اس کے علاوہ کسی بھی وقت کے خواب کی تعبیر بہرحال ہو سکتی ہے مزید میرا خواب ہے کہ میں ایک دونوں ٹانگ سے مرازور ہوں لیکن خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے پاؤں پہ چاہ رہا ہوں اور پہ گھوڑ رہا ہوں سر ایسا سر سر دیگر میں بتا دوں دیکھیں اللہ پاک آپ کے لئے آسانی والا معاملہ فرمائے آپ کے لئے ہم دعا گو ہیں ہم دردی بھی دل میں پیدا ہوتی ہے کہ جس کے ٹانگیں نہیں ہیں تو وہ بچارہ کافی آزمائش میں ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ٹانگیں کتنی بڑی نعمت ہیں یہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے لیکن یہ چونکہ آپ کے دل میں خیال رہتا ہے ظاہر ہے کہ جو معذور ہے تو وہ ٹانگوں والوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ ضرور سوچتا ہے اس کے دل کے اندر تمنا ہوتی ہے کہ کاش اللہ پاک مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما ہے میں بھی صحتیاب ہو جاؤں تو وہ خیال آپ کو خواب کی شکل میں نظر آتا ہے تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ وہ ریکاور ہو سکتا ہے تو اس کو پوزیٹیو لینا چاہیے خواب کے ذریعے بھی کبھی مستقبل میں آنے والی کسی اچھی بات کی خبر دی جاتی ہے تو اللہ پاک کی رحمت پر پر امید رہیے دعا بھی کرتے اور اگر وہ سولویبل ہے تو اللہ پاک اس کو آسانی کے ساتھ آپ کو آفیت اور صحت عطا فرمائے مزید یونس پانگر کے بات کر رہا ہوں میں نے خواب میں دیکھا ہے میرا جو سامنے کا جو دانت ہے نا وہ ٹوٹا ہوا دانت کا ٹوٹنا اچھا نہیں ہوتا کسی قریبی رشتہ دار عزیز کو دکھ تکلیف میں مقتلعہ ہونے کی علامت ہوتی ہے اوپر کے دانت ہیں تو والد کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ددیال والے ان کی طرف سے اور نیچے کے ننیال کی طرف سے اس طرح کی علامت ہوتی ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے آفیت کی دعا کیجئے انشاءاللہ عزیز و جل بلائی والا معاملہ ہوگا آخری دو کالز ایک ساتھ دے دیجئے پھر ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کے قریب ہے دو کالز دے دیجئے میں خواب میں دیکھا ہے جات کو کپتا ہے بڑھائے کا چھوتا وہ انسانی آواز میں بولتا ہے اس کے بعد خواب ختم ہوتا جو بعد اس کی سننیتی یہ کیا بول رہا تھا یہ تعبیر ہوئی خواب میں والر صاحب نے کوئی چیز مانگی ہے کہ یہ مجھے شو کوئی کپڑا پینے کے لیے واسکت خواب پا گئے دیکھیں جو فوج شدہ کسی چیز کا سوال کرے تو اس کے لیے تو آپ دعا کریں اسال سواب کریں رائے خدا میں کچھ صدقہ کریں اور وہ انہیں پہنچائیں اور جو پہلا خواب تھا انہیں کسی حیرت انگیز انہونی چیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یعنی کہ ایک ایسی سیچویشن ایک ایسی بات جو انہونی ہو جس پر انہیں امید نہ ہو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو تعجب والے معاملے کے درپیش ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے تو اللہ پاک کے بارگاہ میں ہمیشہ آفیت کا سوال ہمیں کرتے رہنا چاہئے اس کی رضا پر ہمیں راضی رہنا چاہئے اس کی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہئے تو انشاءاللہ سو جل معاملات ہمارے بہتر ہو جائیں گے ناظرین سلسلے کا وقت جو اختتام کو پہنچا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین بجاہن نبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وسلم خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چھوکا دے خوابوں کی تابیریں